بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام طور دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سے ہم رمضان کے سماع میں خوش آمدید کہتے ہیں آج تیسرا روزہ ہے اور آج طبعہ نبی میں ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر امیر راہیل موجود ہیں اسلام علیکم امیر کیسی آپ ٹھیک ٹاک ہیں؟ امیر اللہ بہتو ٹھیک ٹاک اچھو میں خل ہم نے شہد پہ بات کی اسے والے ہم نے خجور پہ بات کی اور آج ہم طبعہ نبی میں کس خل پہ بات کرنے جا رہے ہیں؟ انار پہ انار پہ جنہ کا ایک اور پھل اور جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے اور اس کی بڑی خاص بات یہ ہے کہ نبی پاک نے بڑی ڈیٹیل سے اس کو بیان فرمایا ہے حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی پاک نے کہا انار کو کھاؤ اس کے اندرونی چھلکے کے ساتھ یہ تمہارے میڈے کو مطلب پیٹ کو نئی زندگی دیتے ہیں ہم لوگ اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں بلکل ایسی ہے انار کا جو پھل ہے اس کی جو سب سے پیاری بات ہے سب کو پتا ہے لیکن دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ یہ بھی روایت میں ہے کہ کوئی دنیا کا ایک ایسا انار نہیں ہے جس میں جنت کے انار کے دانوں کی پیونکاری نہ ہوتی کیا خوبصورت ہے ولی اب ہر انار کے اندر ایک دانہ یا ایک بون پانی جو ہے جنت کی موجود ہے جسے بچوں میں انار کھاتے نا تمہیں کہتے تھی کوئی بھی دانہ ضائع نہیں ہونا چاہیے پتہ نہیں کون سے جنت کا ہو دانہ ہو اور لوگوں کے دانتوں کی تعریف کرنی ہو تو کہتے ہیں جسے انار کی طرح ایک ہے ایک انار سو بیمار کی وجہ کی کچھنے کی وجہ یہ کہ صرف انار کا دانہ استعمال نہیں ہوتا انار کا چھلکہ انار کا پھول اس کی کلی اس کے پتے اس کی چھال اس کی جڑ اس کا ایک ایک جو پورا جو درخت ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے اور ہر چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے ہم کیا بنانے جا رہے ہوں میں آج سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ رکھا اس لئے کہ انار کا یہ چھلک ہم نکال کی پھینک دے کوئی بھی نہیں کھاتا لیکن جب اس میں حدیث موجود ہے اس کا مطلب یہ ہمارے پیٹ کے لئے کتنا اچھا ہے گلک ایسے بھی اس میں موجود ہوتا ہے فائبر ہوتا ہے جب اس کو انار کے دانے کے ساتھ کھاتے ہیں تو یہ ہمارا حازمہ بہتر کرتا ہے پیٹ کے جو بھی جو بھی سٹمک کے پرابلم سے اس کو دور کرتا ہے اس کو اس کے ساتھ مکس کر لیے اس کو پھینکنا نہیں چاہیے دوسرا یہ کہ ہم اس چھلکے کی بات کرتے ہیں اس کے اندر ایسٹریجن پاور بہت ساتھ ہے یوں سمجھ دیں کہ انار کا چھلکا اور انار کا پھول اس کی خاصیت ہے یہ بہتے ہوئے خون کو روک دیتا ہے کہ آپ اس کو جو ہم چھلکا استعمال کرتے ہیں فٹکری کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اس کا آپ چھلکا لیں اس کو سکھا لیں اور اس کا پورڈر بنا لیں سفوف بنا کے اس کے ساتھ ہم نے فٹکری ملانی اس پر کچھ اور ملانی کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کا منجن تیار ہو گیا ہے آپ کی گمز اگر بلیڈ کر رہے ہیں بلیڈنگ ہو رہی ہے گمز سوج گئے ہیں دانت ہل رہے ہیں یہ بیسٹ ہے اگر یہ بھی مشکل ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا جسٹ آپ نے انار کا چھلکا لینا ہے اس کو پانی میں پکانا ہے تھوڑا سا تیسٹ کروا ہوتا ہے لیکن اس نے آپ نے کھلیاں کرنا ہے تو آپ کے مسورے جو ہے جم چاہیں گے اور اس کے علاوہ اس کا جو درخت ہے مائے بہت شکایت کرتی ہے بچوں کی پیٹ میں کیڑے ہو گئے ہیں ملے مسئلے ہو گئے ہیں بڑوں کو بھی ہوتا ہے انار کے جو درخت کا چھلکا ہے اسے وہ چھلکا پانی میں بالنا ہے اتنا کہ آپ نے ایک گلاس پانی لیا جب وہ چوتھا حصہ رہ جائے گا وہ پانی چار دن پھی لی جائے چار سے پانچ دن میں کیلے اس کی جو تھیلی ہوتی ہے بیکٹیریا وہ سب ختم ہو جائے گا اور اگر کسی کو بہت پرانی شکایت ہے تو اس کے پر تھوڑا سا سفید تل جو ہے وہ پیلے بچوں کو پلا دیں تو وہ کبھی دوبارہ شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ پیٹ کی چیلوں کو ملاب بھی کیاتے ہیں پنجاب میں ملاب کیاتے ہیں اچھا اور یہ جو الائچی آپ نے ہاں پر رکھتی ہے الائچی میں بتا ہوں ہوتا ہے کہ نورمالی اکثر بچوں کو لوس موشن ہو جاتے ہیں میں بچوں پر اسے کہ خواتین بہت سوال کرتی ہیں چھوٹے بچوں کی تقریباً نو مہینے سے لے کے پانچ سال تک چھوٹے بچے جو انفرنس میں جو آتے ہیں ان کو بہت سالا مہینے سے لے کے پانچ سال تک اسے چھلکی چھلکی میں لیا اسے اندر ای چینی ڈالی ڈالی ایک چمچا اور اسے دو الائچی ڈالی یہ الائچی بھی پیٹ کے لیے بہت اچھی ہے اور اس کو پانی میں ڈال کر اس کو پانی میں ڈال کر سبح دوپے شاہر سبح ای چونکہ اور ابتچہ سال سے بڑا ہے تو اندر ایسا دن میں تین سے چار د پر پیلانا ہے لیکن یہ مجھے بریک پیچانے ہیں انار سے متعلق ہے کہ کار چیز کے فائدہ ہے انار کے بتاؤں ہوں کہ اس میں فولیٹ بہت ہوتا ہے جو حاملہ خواتین ان کے لئے بہت اچھا ہے جن کے خون کی کمی ہے ان کے لئے انار اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا توفہ ہے لیکن پوٹیشم بھی اس میں کافی زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ کو کڈنی کوئی بھی پرابلم ہو تو پلیز ڈاکٹر سے پوچھے بغیر آپ نے ویسے انار نہیں کھانا یہ بھی زیادہ آپ کو دیکھا ہے موسیقی